سب سے زیادہ خطرناک معاشرے کو برباد کرنے والی جو چیزیں ہیں وہ دو ہیں ایک زبان دوسرا دماغ آہ سوچ بس دو لڑکیاں بات کر رہی ہیں بدگمانی ہے میرے بارے میں ہی بات کر رہی ہوں گی فون سے بات کر رہی ہے کوئی پہنچ گیا بند کر نہیں پتہ نہیں کس کے بارے کس سے ہمارے بارے میں کیا بات یہ بدگمانی میس انڈریسٹینڈین یہ نیگٹیو ٹھینکنگ جو ہے یہ گھروں کی تباہی اور بربادی کا سبب ہے اس لیے میں ارز کرتا ہوں کہ قرآن نے کہا بے شک بعض گمان گناہ ہیں اور حضور نے فرمایا ہر مومن کے لیے بہترین گمان کرو آپ جتنا غلط گمان کریں گی گناہ میں بھی گرفتار ہوں گی اور بدگمانی کی وجہ سے رشتہ بھی کمزور پڑ جائے گا اس لیے بدگمانی سے بچو اور زبان رف انڈ ٹف بہو ساس کے سامنے رف انڈ ٹف بیٹی ماں کے سامنے رف انڈ ٹف اور اس کو وہ یہ سمجھتے ہیں کسی کے سامنے بھی اس طرح سے میں تو سچ باتیں کسی کو بھی کچھ بھی بول دوں کسی کو برا لگے یا اچھا قرآن اس کی تعلیم نہیں دیتا قرآن کہتا ہے وَقُولُوا لِنَّا سِ حُسْنَا لوگوں سے اچھی بات کہو اچھی طریقے سے بات کہو یہ انداز اللہ کو بھی پسند نہیں اسی لیے بعض جملے حضور فرماتے ہیں انسان لا شعوری طور پر اپنی زبان سے نکال دیتا ہے اور وہی جملے اسے جنت کا حقدار بنا دیتے ہیں اور بعض جملے انسان اپنی زبان سے لا شعوری طور پر نکال دیتا ہے وہی اس کے لیے جہنم میں جانے کا سبب بن جاتے ہیں اسے لیے پہلے بولو پھر بولو پھر بولو موسیقی